پیسٹ بیکس کی طرف سے وائٹ کلر کی گاڑی ہے یا بلیک کلر کی گاڑی ہے یا کوئی بھی کلر ہے اس کے لیے کون سی ویکس ہے ہی رہے گی اسی طرح کچھ لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ کون سی آپ کی ویکس جو ہے وہ ہائی کلاوس ویکس ہے یا کس کی ڈیوریبیلیٹی زیادہ ہے یا کس کا ایز اوف یوز زیادہ ہے اس طرح کے بہت سارے ریپیٹڈ کسٹنز آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک پوری ویڈیو سیریز ہوگی جس میں ہم ہر ٹائپ کا پروڈٹ کور کر رہے ہوں گے پہلی ویڈیو ہے یہ اس کے اندر ہم پیسٹ ویکسز کو کور کر رہے ہوں گے اسی طرح آگے میں لیکوڈ سیلینڈز کے اوپر اور سپری ویکسز اور کوئیٹ ڈیٹیلرز کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناوں گا اور اسی طرح پھر کوٹنگز پہ اور ہماری ابریسیو پہ کامپاؤنڈز اور پالشز وغیرہ پر تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہماری یہ انٹری لیول ویکسز ہیں جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہیں اور اس میں جو ہے وہ وائٹ ورزن اور یہ پرل اینڈ مٹیلک یہ دونوں ان دونوں میں ابریسیوز ہیں اور یہ کلینر ویکسز ہیں اور یہ جو ڈارک ورزن ہے ڈارک ورزن جو ہے اس میں ابریسیوز نہیں ہیں بہت سارے لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں کہ یہ بھی کلینر ویکس ہے لیکن یہ کارنوبا ویکس ہے اور یہ نون ابریسیو ہے فینشنگ ویکس ہے اچھا بہت سارے لوگ اس کو کلینر ویکس ہے اس لیے بھی کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری جو ہے جب کچھ لوگ اس کو اپنے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ویکس اپلیکیٹر پیٹ سے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ محل آ رہی ہوتی ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے آپ کے پینٹ کے اوپر ٹرافک فلم ہے اور جو ہے وہ ٹرافک فلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بارش میں گاڑی چلاتے ہیں تو روڈ پر اکثر گاڑیوں سے آئل لیک ہوا ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چکناہٹ ہوتی ہے جو وہ بارش میں پانی سے آپ کی گاڑیوں کے اوپر آ کر لگتی ہے تو جو ہے جن ویکس کے اندر ایبریسیوز ہوتے ہیں یا کسی بھی اور ٹائپ کی کیمیکل کلیننگ ابیلیٹی ہوتی ہے تو وہ اس کو صاف کرتی ہے تو جو وہ صاف کرتی تو آپ کے اپلیکیٹر پیڈ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک میل سی آ جاتی ہے تو اس وجہ سے کافی سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی ایک کلینر ویکس ہے لیکن یہ کلینر ویکس نہیں ہے جیسے کہ میں نے بتایا اس میں چونکہ بہت ساری ویکس ہوتی ہیں وہ اس لیے صاف کر رہی ہوتی ہیں پینٹ کو کیونکہ اس میں پیٹرولیوم سالونٹس ہوتے ہیں تو وہ جو سالونٹس ہوتے ہیں وہ ایکچلی آپ کی جو بھی گریز ٹائپ کی چاہے وہ آئل کی فارم میں یا کسی بھی فارم میں آپ کے پینٹ پر لگی ہو تو وہ اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ پیٹرولیوم سالونٹس ہوتے ہیں سالونٹس تقریباً ساری پیسٹ ویکسز کے اندر ہوتے ہیں کچھ میں سٹرونگ ہوتے ہیں کچھ میں کم سٹرونگ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ آپ کو جو کلیننگ ابیلیٹی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایبریسیف کی وجہ سے نہیں ہے وہ کیمیکلز کی وجہ سے ان دونوں میں جیسے میں نے بتایا جو کہ ہماری وائٹ ہے اور پرل اینڈ میٹیلک ہے ان دونوں میں ایبریسیف ہیں اور یہ کارنوبا ویکس ہے اور یہ دونوں جو ہیں ان دونوں میں منرل ویکس ہے کارنوبا ویکس نہیں ہے کیونکہ soft 99 نے جو ہے اس میں بیسکلی یہ کلرز سپیسیفک اس لیے بھی ہیں کیونکہ آپ کے جو آپ کا جو کلر ہے نا اس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ جو منرل ویکس ہے وہ وائٹ کلر پر اور لائٹ کلرز کے اوپر زیادہ بہتر ریزلٹس دیتی ہے بنسبت کارنوبا کے اس میں جو ہے لائٹ کلرز یا وائٹ کلرز کے اندر جو ہیں وہ گلاؤس نکالنا مشکل ہوتا ہے تو جو soft 99 نے اپنی زیادہ تر جو لائٹ کلر ویکسز ہیں ان کے اندر منرل ویکس ڈالی ہوتی کیونکہ جو منرل ویکس ہے اس کا ریزلٹ وائٹ کے اوپر زیادہ اچھا آتا ہے اچھا یہ تو ہو گئی ہماری انٹری لیول ویکسز اور ان دونوں ان ساری ویکسز میں آپ کو گلاؤس اچھا ملے گا کیونکہ اس میں جو ہے اس میں جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا ابریسیوز ہیں تو ابریسیوز آبیسلی جب آپ کے پینٹ کو پولش کرتے ہیں تو وہ گلاؤس ایک اچھا نکالتا ہے اس میں ابریسیوز نہیں ہے لیکن یہ ایک کارنوبا بیسٹ انٹری لیول ہائی گلاؤس ویکس ہے ہمارے ایک ہائی اینڈ ان کے ڈیوری بیلیٹی اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ انٹری لیول ویکسز ہیں ہماری ایک ہائی اینڈ کارنوبا ویکس بھی ہے جو کہ میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کی اس کا گلاؤس بھی زیادہ ہوگا اس کے ڈیوری بیلیٹی اس سے زیادہ ہوگی اچھا اب آ جاتے ہیں ہماری اس کیٹیگری کے اوپر جو کہ زیادہ گلاؤس پروڈیوس کرتی ہیں اور اس پہ ہماری کنگ آف کلاوس اتھینٹک اور کیوامی آگا جاتا ہے اس کو میں یہاں پہ سٹر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے اچھا کیوامی ہو گئی اور میرر شائن جی اچھا اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے اس کو میں یہاں رکھ دیتا ہوں تاکہ نظر آئے سب کو اچھا یہ یہ وہ کیٹیگری ہے اس وقت آپ کو جتنی بھی یہاں پہ اس وقت ویکس نظر آرہی ہیں یہ ساری ہائی گلاؤس ویکس ہیں ان کا فوکس یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کے پینٹ میں گلاؤس پیدا کریں ان کا ان میں سے جو ہے وہ بہت زیادہ long term durability کا ان کا فوکس نہیں ہے یعنی 6 months یا 12 months کا فوکس نہیں ہے ان کا اس کے اوپر ایک ایک کر کے میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں میرر شائن کی بات کرتا ہوں میرر شائن جو ہے وہ ہماری پوری soft 99 کی رینج کے اندر سب سے easiest to use wax ہے یہ اتنی مطلب اس کا ease of use کا آپ اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اگر میں اس کا یہ basically wax form applicator pad سے نہیں apply پہلے اس کے اندر جو ہے ایک microfiber cloth آتا ہے کپڑا آتا ہے یہ کپڑے کے ساتھ apply کی جاتی ہے تو یہ آپ اس کو apply کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کپڑے سے اس کو تھوڑا سا پک کیا اور جو ہے اس کو پک کرنے کے بعد آپ نے let's say کہ یہ paint کی surface ہے اور اس کے اوپر پھیلانا ہے آپ نے اور اس وقت تک پھیلاتے جانا ہے جب تک آپ کو wax نظرانی بند ہو جاتی ہے تو جب تک آپ کو wax نظرانی بند ہو جاتی ہے تو آپ وہاں پہ چھوڑ دیں اور پھر دوبارہ اس کو pick کریں اور wax نکالیں اپنے tin سے اور پھر دوبارہ یہی شروع اور جب یہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو اگر یہ آپ صحیح طریقے سے apply کریں تو آپ کو buff کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس category میں آتی ہے کہ wipe on walk away wova بھی کہتے ہیں اسے تو just آپ نے apply کرنا ہے اور اس کو ایک دوسرے کپڑے سے buff کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اور اس کی ایک ایک اس کی application بہت easy ہے کیونکہ یہ wova کی category میں آتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ کے headlights plastic trim اور even glass ہر paint جتنی بھی آپ کی vehicle کی surfaces ہوتی ہیں سب پہ apply کر سکتے ہیں اور یہ کوئی بھی panel edges یا plastic کے اوپر کوئی جو ہے وہ stains نہیں چھوڑے گی جیسے عموماً waxes اگر black plastic trim کے اوپر آپ لگا دیں تو وہاں پر ایک سفید سا نشان چھوڑ دیتی اور وہ اتارنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح panel edges کے درمیان آپ کو دھیان کرنا بڑتا ہے کہ اگر آپ wax لگا دیں تو وہاں پر بھی جو ہے سفید رنگ کے نشانات آجاتے ہیں خاص طور پر جو کالے رنگ کی گاڑیوں ہوتی ان میں بڑے صاف ظاہر ہوتے ہیں تو ہماری یہ اس wax کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے آسان ہے اور ایک high gloss wax ہے اس کا mirror shine کا اور king of gloss اور kiwami کا جو gloss ہے نا وہ تقریباً similar ہے آپ کو اگر ان تینوں کو دیکھیں تو ان تینوں کا gloss تقریباً similar ہے لیکن اگر ان تینوں میں rate کروں میں بہت minute سا difference ہے اب ایک عام آدمی کو شاید نہ پتا چلے ایک عام آدمی کے نزدیک یہ سمجھ لیں کہ یہ تینوں waxes equal gloss produce کرتی ہیں اور یہ تینوں waxes جو ہیں kiwami mirror shine اور king of gloss یہ تینوں hybrid waxes ہیں اس میں یعنی کے wax plus synthetic ingredients ہیں اور ان تینوں کے اندر میں gloss کو اگر rate کروں تو سب سے زیادہ kiwami کا gloss ہے اور اس کے بعد king of gloss اور mirror shine جو ہے تقریباً equal ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا وہ اتنا easily noticeable نہیں ہیں ان تینوں کا gloss difference یعنی جو ہے ایک جو ایک اتنا زیادہ detailing کا knowledge نہیں رکھتا یا ایک عام آدمی اگر کسی paint کو دیکھے نہ تو ان تینوں کا gloss آپ کو تقریباً equal نظر آئے گا اور یہ جیسے کہ میں نے بتایا یہ تینوں hybrid waxes ہیں اور اس میں پھر mirror shine کی تو چلے بات ہوگی اب kiwami کی اور king of gloss کی بات کر لیتے ہیں آہ king of gloss جو ہے یہ ایک آہ اچھا king of gloss اور kiwami جو ہیں آہ کیوامی جو ہے actually king of gloss gloss کو replace کر رہی ہے یعنی کہ آہ کیوامی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے basically king of gloss سے بہتر gloss produce کرنے والی wax بنانی تھی soft 99 نے اور انہوں نے اس وجہ سے یہ سمجھ لیں کہ king of gloss کا successor ہے کیوامی لیکن آہ ان دونوں کے look میں ڈیفرنسز ہیں اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں لیکن آہ جو ہے آہ پوری طرح کیوامی king of gloss کو نہیں replace کر رہی ہے لیکن آہ اس طریقے سے replace کر رہی ہے کہ جو اس کا white version ہے آہ king of gloss کا اور اس میں یہ pearl آہ pearl white ہے اور اس میں ایک آہ solid white بھی آتا ہے اور ایک silver بھی آتا تھا آہ جو silver ہے king of gloss کا اور pearl white اور جو solid white ہے جس کا یہ circle red ہوتا ہے یہ تینوں discontinue ہو چکی ہیں soft 99 اس وقت factory میں یہ تینوں versions نہیں بنا رہا آہ king of gloss کے انہوں نے بنانے چھوڑ دی ہیں اور اس وقت جتنی market میں آپ کو king of gloss نظر آ رہی ہے وہ صرف آہ صرف وہ رہ گئی ہے اس کے بعد آپ کو future میں یہ تین versions نہیں نظر آئیں گے صرف جو dark version ہے ہے وہ آپ کو market میں ملے گا اور soft 99 اس وقت factory میں بھی صرف dark version بنا رہا ہے اور king of gloss جو ہے وہ ایکچلی پوری series جو جتنے بھی آپ کو variants میرے پاس بھی میں ایک چیز یہاں پہ بتانا جاؤں گا میرے پاس بھی جو pearl white ہے وہ صرف یہ ایک آخری piece رہ گیا اور جو solid white ہے جس کا یہ circle red ہوتا ہے وہ out of stock ہے اور وہ discontinued ہے وہ ری stock بھی نہیں ہوگا اور ہاں اب بات کر لیتے ہیں کہ king of gloss کی جتنے بھی variants ہیں وہ سارے کے سارے mineral wax based ہیں یہ اور synthetic ingredients کیونکہ وہ hybrid کی category میں آتی ہے تو اس کا جو اس کا جو gloss ہے یا اس کا جو look ہے king of gloss کا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ آپ کی آپ نے کسی آپ نے nail polish لگائی لگا دی اور اس میں ایک candy type کا gloss آتا ہے تو اس type کا جو gloss ہے وہ آپ کو king of gloss سے ملے گا بہت سارے لوگوں کو یہ gloss پسند ہے اس وجہ سے انہوں نے black variant اس کا بند نہیں کیا کیوامی کے اندر جو ہے اس میں کیوامی چونکہ successor ہے king of gloss کی تو اس میں انہوں نے change یہ کیا ہے کہ جو اس کا black اور silver version ہیں یہ دو جو versions ہیں اس میں white version بھی ہے یہ والا اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں اس کے اوپر بات کرتے ہیں ابھی کیونکہ یہ ایک different چیز ہے یہ باقی جو silver اور black ہیں یہ similar ہیں جو silver اور black ہے یہ mineral wax based نہیں ہے جیسے کہ king of gloss ہوا کرتی تھی ابھی we can king of gloss mineral wax based ہیں یہ دونوں carnova based ہیں اور ان کا جو look ہے وہ deep wet gloss type کا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے عمومن carnova waxes ایک gloss دیتی ہیں اس type کا ہے کیونکہ یہ carnova based waxes ہیں اور اس کا جو white variant ہے جو کہ کیوامی white ہے وہ actually یہی سمجھ لیں کہ king of gloss ہے انہوں نے کیوامی کے نام سے اس تین میں ڈال دی ہے یہ یہی ایک وجہ ہے انہوں نے اس اپنے جو white variant سے اور silver variant ہے وہ بند کر دیا ہے کیونکہ آپ کو جو king of gloss سے look مل سکتا ہے وہ کیوامی white سے مل سکتا ہے تو یعنی کہ یہ equivalent ہوگا ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ discontinue کر دیا اور جو dark version ہے وہ actually king of gloss کا different ہے کیوامی سے ان دونوں کا look different ہے اس وجہ سے انہوں نے اس کو discontinue نہیں کیا جن کو یہ look پسند ہے وہ ابھی بھی یہ خرید سکتے ہیں جن کو king of gloss کا light variant کا look پسند تھا وہ کیوامی white خرید سکتے ہیں تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے ابھی اس کو کر دیا اور اس میں جو ہے وہ ان دونوں کی کیوامی اور king of gloss کی جو durability ہے وہ 3 to 4 months ہے اور اس کی mirror shine کی جو durability ہے وہ 2.5 to 3 months ہے اور اس میں کیوامی جو تو ایک چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ کیوامی جو ہے وہ تھوڑی سی آسان ہے king of gloss سے apply کرنے کی مطلب اس کا ease of use تھوڑا زیادہ ہے کیوامی کا بنسبت king of gloss کے تو اس میں جو ہے وہ ہمارا جو white version ہے کیوامی کا white version وہ soft paste کی فارم میں آتا ہے یہ دونوں hard paste کی فارم میں اور یہ بھی hard paste ہے یہ بھی hard paste اس میں جو red variant آتا تھا king of gloss کا صرف وہ soft paste میں ہوتا تھا اور king of gloss کی پوری سیریز میں صرف جو red والا تھا وہ abrasives تھے اس کے اندر باقی کسی میں ابھی abrasives نہیں ہیں نون abrasives ہیں اور جو کیوامی کی بھی پوری سیریز ہے وہ بھی نون abrasive ہے اچھا یہ یہ ہو گئی ہماری کیوامی اور king of gloss اور mirror shine اب آ جاتے ہیں authentic پہ یہ جیسے کہ شروع میں میں نے بتایا تھا کہ ہماری یہ black and dark جو ہے یہ entry level carnova wax ہے اور جو authentic ہے وہ actually ایک high end carnova wax ہے اور یہ show wax ہے show waxes وہ ہوتی ہیں یہ وہ category ہوتی ہے جو کہ آپ کو بہت extreme level کا gloss دیتی ہیں لیکن ان کا مقصد durability نہیں ہوتا اور مطلب آپ کو short term میں بہت high gloss دیں گے اور durable نہیں ہوں گی یہ ہر company کی جو show wax کی category ہوتی ہے وہ اسی type کی ہوتی ہے ان کا purpose صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ let's say کہ آپ اپنی گاڑی کسی car show میں لے جانا چاہتے ہیں اور آپ maximum gloss چاہتے ہیں تو تقریباً آپ کو کچھ weeks تک آپ کو یہ بہت high gloss کچھ companies کی جو show waxes ہوتی ہیں وہ تو کچھ دن تک شاید دیتی ہیں لیکن جو authentic ہے وہ جو soft 99 اس کی ڈیرابیلیٹی کلیم کرتا ہے وہ one month ہے جیسے کہ میں نے بتایا show waxes کی ڈیرابیلیٹی کام ہوتی ہے لیکن جو اس کا gloss ہے وہ پوری soft 99 کی range میں سب سے زیادہ authentic کا gloss ہے اس اس کے gloss ہے even kiwami اور king of gloss سے جو ہے وہ gloss اس کا زیادہ ہے ease of use بھی اس کا kiwami جیسا ہے بہت آسان ہے یہ اور ہاں اس کے اندر جو ہے اس کی تھوڑی سی packaging بھی تھوڑی high end قسم کی انہوں نے کی بھی ہے کیونکہ یہ تھوڑی expensive بلکہ یہ soft 99 کی range میں سب سے زیادہ expensive wax ہے اس کو میں اگر دکھاؤں آپ کو تو اس کے اندر جو ہے اس کا foam applicator بھی جو ہے وہ سب سے different ہے باقی جتنے بھی waxes ہیں ان کا foam applicator بڑا سادہ سا ہوتا ہے تھوڑا سا ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس کا foam applicator بہت جو soft ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ ایک brush بھی دیا ہوا ہے یہ آپ کے panel edges کے درمیان جو wax dry ہو جاتی ہے اس کو remove کر سکتے ہیں اور اس سے آپ اپنا 10 open کریں اس والے portion سے اور یہ مجھے exactly یاد نہیں ہے یہ پک والے سائٹ کس لئے تھی لیکن یہ یہ بھی اس میں ایک چیز ہے انہوں نے ڈالی گئے تو اچھا اب بات کر لیتے ہیں scratch clear wax کی سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ اس کا جو ease of use ہے وہ mirror shine جیسا ہے یعنی کہ ہماری سب سے easiest to use wax mirror shine ہے second easiest to use میں scratch clear کو کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ ہی اس کی جو application کا طریقہ ہے وہ وہی ہے جو mirror shine کا یعنی یہ بھی wova کی category میں آتی ہے wipe on walk away just apply کریں اور اس کو buff کرنے کی ضرورت نہیں اس کی application بالکل اسی طرح ہی ہے آپ نے بس جو لیکن فرق ہی ہے کہ یہ hard paste form میں آتی ہے یہ soft paste form میں آتی ہے اس کا جو best selling point ہے وہ یہ ہے کہ یہ ease of use ہے اس کا میں اس کو second paste لیے place کروں گا کیونکہ جو آپ کے plastic trim ہوتا ہے اس پہ stains چھوڑ سکتی ہے تو تو اس کا جو ease of use ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے اور اسی طرح یہ چونکہ یہ جو ہے وہ آپ کے glass اور headlights اور ہر جگہ پہ apply کی جا سکتی ہے یہ جو ہے آپ کو ہر جگہ پہ نہیں یہ آپ ہر جگہ پہ apply نہیں کر سکتے آہ لیکن جو اس کا جو اس کی جو خاصیت ہے اس wax کی وہ یہ ہے کہ آہ جو ہے آپ کے let's ہے آپ کا paint بہت زیادہ اس میں swirls ہیں scratches ہیں اور بہت worst condition میں جا چکا ہے اور آپ paint correction نہیں کرانا چاہتے paint correction ایک بڑی expensive چیز ہوتی ہے اگر آپ کسی بھی detailer سے کرائیں ڈیٹیلنگ shop سے کرائیں تو اس کے کافی charges ہوتے ہیں اور کوئی اچھے طریقے سے کرنے والا ہو تو وہ definitely expensive ہوتا ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس swirls اور scratches ہیں اور آپ paint correction نہیں کرانا چاہ رہے ہیں آپ کی گاڑی پرانی ہے یا آپ اس کا زیادہ خیال نہیں رکھتے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اچھا paint میں shine آجائے gloss آجائے اور جو ہے وہ تھوڑا سستے میں آجائے تو exactly یہ product اس طرح کے لوگوں کے لئے بنایا گیا اس کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے یہ cleaner cleaner wax کی طرح اس کے اندر abrasives ہیں لیکن بہت ultra fine قسم کے ہیں اور اس کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں glaze بھی ہے یعنی یہ آپ کے paint کو صاف کر رہا ہوگا اور بہت زیادہ یہ scratches remove نہیں کرے گا کیونکہ اس کے جو abrasives ہیں وہ بہت ultra fine قسم کے ہیں بہت زیادہ aggressive abrasives نہیں ہیں لیکن جو اس کے اندر جو paint کو واپس صحیح condition میں لانے کی جو خاصیت ہے وہ اس کے glaze کی وجہ سے اس کے اندر filling ability ہے یعنی یہ آپ کے paint کو صاف کرے گا اور جو scratches ہیں ان کو fill کر دے گا اور پھر اس کے اندر wax بھی ہے تو یہ تقریباً one month کی durability کے ساتھ آپ کے paint کو اس طریقے سے کر دے گا جیسے کسی نے ایک fine polish سے جو ہے وہ آپ کے paint پہ جو ہے نا وہ paint correction کی ہو machine کے through اس level کی اس level کی جو ہے filling ability اس کے اندر ہے اگر آپ اس کے اندر تین colors تین variants آتے ہیں ایک یہ dark version ہوتا ہے اور ایک silver ہوتا ہے ایک white ہوتا ہے اگر آپ silver یا white variant اگر آپ کے پاس light colored car ہے تو آپ ایک single layer لگائیں اس کی application کی ایک single layer apply کریں اور وہ enough ہے dark versions پہ خاص طور پہ single layer enough ہوگی لیکن خاص طور پہ ان paints کے اوپر جن کے اوپر بہت زیادہ swirls ہیں بہت زیادہ scratches ہیں ان کے اوپر اگر آپ دو layers لگائیں تو definitely آپ کو اس طرح کی look ملے گی جیسے کسی نے machine سے paint correction کی ہو آپ کی گاڑی کی look جو ہے نا وہ بلکل ایسے ہو جاتی ہے جیسے اس میں وہ metallic flakes pop کرنا شروع ہو جاتا ہے اگر metallic paint ہے تو اچھا اس کے بعد جو ہے ہم آ جاتے ہیں ہماری entry level waxes ہو گئی high gloss waxes ہو گئی اور show wax ہو گئی جو authentic تھی ہماری اب ہم آ جاتے ہیں durability waxes کے اوپر جو کے durability کے اوپر focused ہیں اور protection کے اوپر focused ہیں اس میں یہ دو waxes آتی ہیں ان کا یہ فوزو کوٹ ہے اور یہ فوزو کوٹ ہے اور یہ water block ہے ان دونوں waxes کا جو مقصد بنانے کا ہے وہ pure protection اور durability ہے اور self cleaning ability ان کی جو ان کا جو ہے اس کا فوزو کا جو gloss ہے وہ average ہے یعنی اگر five میں سے rate کروں میں تو three یا three point five اور اس کا water block کا اس سے gloss بہتر ہے اور اس میں جو ہے ease of use بھی water block کا بہتر ہے لیکن جو فوزو کی best cheese وہ یہ ہے کہ اس کی durability soft 99 جو claim کرتا ہے وہ 12 months ہے لیکن جو اس کی rear world durability durability میں نے دیکھی ہے وہ آپ کے جو جو horizontal panels ہوتے ہیں جیسے کہ چھت ہے bonnet ہے ان پر ان پر آپ کو easily eight nine months مل جاتی اگر آپ صحیح طریقے سے prep کر کے apply کر رہے ہیں اور paint کو کس طریقے سے prep کیا جاتا ہے wax کو apply کرنے سے یا sealant یا coating کو apply کرنے سے پہلے وہ سارا process میں ایک الگ ویڈیو میں explain کروں گا کیونکہ ورنہ یہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنے بلکہ جتنی بھی ہماری رینج ہے اس کو cover کیا جو اور آپ product کے بارے میں information ایک کوئک سی دی جائے تو اس میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس eight to nine months horizontal panels پہ vertical panels پہ 12 months آپ کو easily durability دیتی ہے میں نے اس کا ایک ٹیسٹ بھی ڈالا تھا اپنے چینل پہ پہلے اور اس میں kolonite کے ساتھ میں نے four seven six s کے ساتھ جو ہے اسے compare کیا تھا اور یہ definitely without any toppers آپ کو front door پہ میں نے apply کی تھی اور اس میں جو ہے یہ easily 12 months cross کیا تھا اس نے اور اگر آپ اس کو with topper use کریں ایک product ہے ہمارا جو کہ میں ایک اگلی ویڈیو میں cover کروں گا کیونکہ وہ quick detailer فوزو کوٹ speed and barrier وہ officially soft 99 نے design کیا ہے فوزو کے لیے as a topper use کرنے کے لیے اور اس کی جو ہے اس کے اوپر جیسے میں نے بتایا اگلی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اگر وہ topper آپ اس کے ساتھ use کریں یا آپ وہ speed and barrier use کریں یا luxury gloss spray wax وہ use کریں soft 99 کی تو آپ کو easily یہ 12 months سے زیادہ durability دے سکتی ہے تو باقی آ جاتا ہے water block water block کی durability 4 to 6 months ہے اور ان دونوں کی جو جیسے میں نے پہلے بتایا ان دونوں کا مقصد جو ہے وہ اچھا ایک اور چیز ان دونوں کا جو purpose ہے وہ ایک تو durability ہو گیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ کے paint کو زیادہ دیر تک صاف رکھیں گے یعنی let's say آپ کی گاڑی گندی ہوتی ہے اور آپ اس کو صرف pressure washer سے rinse کریں تو maximum جو آپ کے dirt ہے یا جو بھی آپ کے paint پر لگا ہوا ہے وہ سارا صاف ہو جائے گا تو ان کی self cleaning ability بہت اچھی ہے ان کا gloss اس category کا نہیں ہے جس طرح کیوامی اور king of gloss یا authentic کا یا mirror shine کا ہے لیکن جو ان کا مقصد ہے وہ durability اور self cleaning اور اس اس والی category میں آتی ہے تو اگر آپ کو بہت سارے لوگوں کو فوزو پسند ہوتی ہے لیکن فوزو ان کو apply کرنا مشکل لگتی ہے تو اس اس ٹائپ کے لیے اس ٹائپ کی لوگوں کے لیے آپ water block وہ water block لے سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ یہ آپ کو اسی بلکہ اس کا جو hydrophobic behavior ہے جو اس کی بیڈ بنتی ہیں نا آپ کے paint کے اوپر water block کے وہ فوزو سے بھی زیادہ ہے hydrophobic ہے یہ حالانکہ فوزو بھی بہت زیادہ hydrophobic wax ہے اس کی جو ان دونوں waxes کی جو اس ان دونوں waxes کا جو water behavior ہے وہ ایسے ایسے لگتا ہے جیسے کہ آپ نے coating apply کر دی ہو تو ease of use اس کا زیادہ ہے اگر آپ کو فوزو کوٹ کی application مشکل لگتی ہے تو آپ water block try کریں آپ definitely آپ کو یہ پسند آئے گی لیکن آپ کو تھوڑا سا durability sacrifice کرنی پڑے گی کیونکہ اس کی جو durability ہے وہ جیسے میں نے بتایا four to six months ہیں اچھا یہ ہماری long term durability کی waxes ہو گئیں اب صرف ایک آخری میں ایک چیز اس میں اس والے ویڈیو میں میں cover کرنا چاہوں گا وہ حالانکہ paint کے لیے تو نہیں بنایا گیا لیکن ایک tire کے لیے product بنایا گیا tire کی category میں ایک الگ ویڈیو اس لیے نہیں بنانا چاہ رہا تھا کیونکہ ہمارے پاس اس وقت tire کی جو dressings ہیں وہ صرف اس میں tire black wax available ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس ہی ویڈیو میں میں اس کو cover کر لیتا ہوں یہ ایک اچھا یہ بھی ایک paste wax کی فارم میں آتا ہے لیکن یہ tire کے اوپر apply کرنا یہ آپ نے paint پہ نے apply کر دیجئے گا یہ جو ہے اس کے یہ بسکلی پلاسٹک trim جو non painted plastic trim ہوتا ہے black color کا اس پہ بھی آپ apply کر سکتے ہیں tires پہ apply کر سکتے ہیں آپ کے leather tops پہ apply کر سکتے ہیں non painted bumpers پہ apply کر سکتے ہیں تو آپ کی جو اور اور specifically ویسے یہ جو ہے زیادہ تر tire پر apply کیا جاتا ہے تو tire پر اگر یہ apply کریں تو آپ کو تقریباً one month کی durability دیتی ہے اور ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ جب آپ apply کر دیتے ہیں تو آپ کا tire میں آپ کا tire جو ہے نا وہ بہت زیادہ hydrophobic ہو جاتا ہے بلکل ایسے جیسے آپ نے کوئی جو ہے نا water block یا fuso type کی کوئی wax لگا دی ہو اپنے paint پر اور crazy water beating آپ کے ہو جو ہے نا ملتی ہے اس type کا water behavior tire کے اوپر ملے گا آپ کو اور بہت سارے لوگ اکثر یہ complain کرتے ہیں کہ اچھا یار میں نے یہ product use کیا مجھے دو دو ہفتوں کی durability مل رہی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ خیال کریں کہ جب آپ اس کو apply کرتے ہیں یہ تو بہت اچھے طریقے سے prep کریں tire کو اور اگر اس کے بعد جب آپ اسے apply کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو جب apply کرنے کے بعد next time جب بھی آپ wash کریں گے اپنی گھڑی تو tires کو آپ all purpose cleaner یا ڈگریسر سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ product آپ کے tires کو ویسے ہی صاف رکھے گا آپ نے صرف اس کو شیمپو سے آپ جو normal جو جس سے paint صاف کرتے ہیں اس سے صاف کریں اور آپ کا tire بہت easily صاف ہوگا اور آپ کو بہت aggressive cleaners use کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو paint protection یا کسی بھی tires کے اوپر یا کسی بھی اور گاڑی کے حصے پر آپ جب ایک protection لگاتے ہیں تو آپ بار بار اس کے اوپر aggressive cleaners یا products نہیں use کرتے مثلا آپ آپ نے wax جب اپلائی کی تو wax اپلائی کرنے کے بعد آپ کوئی strip wash یا کوئی ایسا شیمپو نہیں use کریں گے جس کا pH زیادہ ہو یا کم ہو تو آپ ایسا شیمپو use کریں گے کہ آپ کے آپ کا جو pH neutral ہو آپ کی wax کو نہ remove کریں تو same concept یہاں پہ apply ہوتا ہے تو میں personally یہ product use کرتا ہوں اور میں نے ہمیشہ جب بھی میں اس کو use کرتا ہوں تو میں اس کے بعد کبھی بھی اس کو aggressive cleaners نہیں use کر رہا ہوتا میں ہمیشہ جو ہمارا normal pH neutral car شیمپو ہوتا ہے اس سے wash کر رہا ہوتا تو مجھے اچھی خاصی durability ملتی ہے اور مجھے زیادہ چونکہ اس کے اندر self cleaning ability ہوتی ہے تو وہ آپ کا tire کو صاف کرنا بھی آسان ہوتا ہے تو آپ کو aggressive cleaners کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا میرے خیال سے جتنے بھی ہمارے paste waxes تھیں وہ ساری cover ہوگی اور آخر میں میں نے tire black wax بھی cover کر دی اور انشاءاللہ ابلی ویڈیو کے اندر ہم liquid sealants کو اور spray waxes کو دیکھ رہے ہوں گے تو اگر کوئی بھی question ہو آپ کا وہ آپ مجھے approach کر سکتے ہیں میں سارے links نیچے ڈال دوں گا ہمارا جو facebook page ہے اور ہماری website پہ میرا contact میرا whatsapp بھی ہے ہماری میری email بھی ہے وہاں پہ بھی آپ مجھے approach کر سکتے ہیں میرے facebook page پہ بھی آپ approach کر سکتے ہیں اور ہمارا ایک facebook group بھی ہے جس پہ میں نے مقصد اس کا بنانے کا یہ تھا کہ اکثر جو ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے questions ہوتے ہیں customers کے وہ وہاں پر پوچھے جائیں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو اگر کوئی کیونکہ بہت سارے questions ہوتے ہیں وہ similar questions ہوتے ہیں repeatedly آ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ group پہ پوچھیں گا تو اس کا جو بھی میں جواب دوں گا تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا اس سے knowledge sharing ہوگی تو اس طریقے سے آپ مجھے approach کر سکتے ہیں کوئی بھی question بغیرہ ہو تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے میں spray waxes اور liquid sealants کے ساتھ آؤں گا موسیقا موسیقا